ناظرین آج کی ویڈیو بہت خاص اور منفرد ہونے والی ہے انٹر کلاس میں دیکھے گا آج ہم بات کریں گے ایسے ڈراما سیریل کی جسے پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی بہت پسند کیا گیا اس میں کون کون سی لوکیشنز استعمال کی گئی شوٹنگ کہاں کہاں ہوئی اور کل لوگوں نے کام کیا ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے آئیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم نے مقبولیت کے ایسے جھنڈے گاڑے کہ پاکستانی ہی نہیں بلکہ بہارتی مددہ بھی اس کے سہر میں روب گئے خوشگوار اتار چڑھاؤ کے بعد آخر کار یہ ڈراما اپنے اقتطام کو پہنچ گیا جبکہ مددہ پورے ہفتے اس کی قسط کا انتظار کیا کرتے تھے یوٹیوب پر صرف اس کی ایک ایک قسط کو کروڑوں بار دیکھا گیا اور سرحت پار بھی اس کے چرچے رہے کمنٹ سیکشن میں بہارتی شائکین کی پسندیدگی نے اس ڈرامے کی کامیابی کو چار چاند لگا دیئے چلی اب بات کرتے ہیں اس لوکیشن کی جو شائکین کو بہت پسند آئی کبھی میں کبھی تم کی شوٹنگ کراچی کے سندھ مسلم سیسائلٹی کے ایک پرانے دلکش بنگلے میں ہوئی جس سے مصطفیٰ کے والد کا گھر دکھایا گیا بنگلے کے قریب ایک چائے کا ہوتل بھی تھا جہاں کئی سین فلم آئے گئے اس میں مصطفیٰ کو اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے اور چائے پیتے دکھایا گیا ہے اب بات کرتے ہیں مصطفیٰ اور شرجینہ کے وہ خاص لمحے کی جو ایک پہاڑی علاقے میں فلم آیا گیا تھا ایک ایسا سین جب مصطفیٰ شرجینہ کو گھمانے ایک پہاڑی علاقے کی طرف لے کے جاتا ہے وہ علاقہ دراصل کراچی کے کنڈی ہلپار کی شاندار لوکیشن ہے اس منظر میں بارش کا سین بھی شامل تھا جو دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو گیا ناظرین اب بات کرتے ہیں اس بائیک کی جو لڑکوں کے دلوں میں دھڑکتی ہے مصطفیٰ کی بائیک نے مدہوں کو حیران کر دیا ڈرامے میں مصطفیٰ کی بائیک بھی مرکز توجہ بنی رہی یہ روائل این فیل بائیک جو مدراز بہارت میں بنائی گئی شائقین میں تجسس کا باعث بنی رہی پاکستان میں اس بائیک کا دستیاب ہونا مشکل ہے لیکن ڈراما میکرز نے اسے خاص طور پر اس ڈرامے میں شامل کیا جس پر شائقین نے خوب چرچہ کیا اب بات کرتے ہیں اس نئے گھر کی جہاں مصطفیٰ شرجینہ کو لے کر گیا ڈرامے کے ایک موڈ میں مصطفیٰ اور شرجینہ کو کراچی کی پارسی لوکیشن کے ایک بنگلے میں رہائش اکتیار کرتے ہوئے دکھایا گیا یہ منظر بھی شائقین کے لیے دلچسپ رہا کیونکہ گھر کے محرونی منظر اول سٹی ایریا میں شوٹ کیے گئے تھے مگر وہاں رہائش نہیں تھی نازین امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنا فیوریٹ سین بتائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا